اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نگا محمد اور میں اس وقت موجود ہوں زلہ جڈوں میں جو کہ میرکل خار ڈسٹرک کے اندر آتا ہے اس ڈسٹرک میں بھی اس زلے میں بھی کافی تباہی پھیری ہے پانی نے جو فلرڈ جوا ہے اس کے سلطلے میں یہاں پہ اگر آپ میرا میرا کیمرمن آپ کو پیچھے دکھا سکے تو تقریباً چار سو کس سے زیادہ گھر یہاں پہ تھے جو کہ ڈوپ چکے ہیں اور یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ اب روڑوں پہ جو ہیں صرف کیمپ وغیرہ میں رہ رہے ہیں اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہمارے پر ایس سچ کوئی گورنمنٹ اہلکار نہیں آیا ہے اور یہ پہلی گاڑی ہے جو کہ یوت یونیٹی کی یہاں پر آئی ہے اور لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف کا سامان دے رہی ہے ان کو راشن دے رہی ہے اور ان کے کھانے پینے کا تھوڑا سا بندوبست کیا ہوا ہے یہاں کے کچھ مقامی لوگوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کیسے ہوا اور یہ کب سے یہ اس کا یہ حال ہے ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں پہ کتنے گھر تھے اور کس طریقے سے یہ کتنے ٹائم سے یہ ڈوبا ہوا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھڑے کا نقضی شہر ہے یہ روشنہ با چھوٹا شہر آتا ہے یہ گاؤں کا یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ مکان دیکھ رہے ہیں یہ پانچھو گھوٹ ہے یہ اب علیانی کے گھوٹ ہے اور گھوٹ ہے سارے پانی کے لپیٹ میں آگئے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بندہ ہماری ہلپ نہیں کیا جاتا اور یہ پانی دیکھ رہے ہو اس کا نہیں نکال نہیں کوئی مسئلہ حال ہوتا ہے نہیں کچھ یہ ہمارے سارے گھروں اندر دھب ہوئے ہیں اب یہ کیونکہ پانی آگیا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں چودہ سو سے پندرہ سو گھر تھے تو اب اس کا کیا حالی چودہ سو پندرہ سو لوگ کہاں ہیں کہاں رہ رہے ہیں یہاں کچھ لوگ یہاں رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں سامن موجود ہوا ہے کچھ لوگ باہر روٹیں پہ بیٹھے ہیں ایسے پانی کچھ دو گھوٹ یہاں پہ دو گھوٹ یہاں پہ تو ایسے سارے روٹ پہ بیٹھے ہیں کچھ جھوڑوں میں بیٹھے ہیں بہدک less care eyes camera ایسے جو کہتے ہیں کرانچی سے یا کسی اور شہروں سے ایسے لوگ آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے ڈی ہیں تو آ رہہ ہیں کچھ لوگ کو بریانی دے رہاوں کو کوئی مسئلہ دے رہا ہے کو ایسہ مسئلہ کوئی حلًا نہیں کیا ہمارا بڑا مسئلہ ہالًا ہاسپانی کا کہ ابھی یہ تین سو جیاری کمانے والا ابھی کہاں دو لاکھ رویہ خرچہ کرے اپنا مکان بنانے کے لیے اس کی کچھ ہے گورنٹ کے ہماری اپیلے اس گھر کا کوئی مسئلہ حل کیا جائے گا یہ پانی کا مسئلہ حل کرو وہ جو گریب لوگ ہیں پانچ سو رویہ جیاری کمانے والے وہ ابھی پانی میں ڈوبے ہوئے ان کا کچھ کو مسئلہ حل کریں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو رہائشی ہیں اس دلے کے وہ جو ہے اب اس کو ظاہر سی بات ہے ٹرانسپورٹ پانی میں کچھ ہے نہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کشتیاں اگر میرا کیمرہ من دکھا سکے تو کس طریقے تو وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے آتے ہیں کشتی میں یہاں پہ اور یہ کوئی مقامی لوگ ہی ہیں جو کہ کشتیاں چلا رہے ہیں اور تھوڑے پیسے کے عفض جو ہے وہ ان کو کروسنگ کرواتے ہیں ان کے گاؤں سے اور جس طریقے سے یہ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بڑی پریشانیاں ہیں گورنمنٹ تو سپورٹ نہیں کر رہی ہے لیکن اسی طریقے سے فلاہ ادارے کچھ آتے ہیں اور وہ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی مدد آپ کے تحت سارے کام چلا رہے ہیں اور جہاں تک ہمیں اس ارگنیزیشن کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا اس قسم کی اور ارگنیزیشن جو آ رہی ہیں وہ تھوڑا سا ریلیف دے رہی ہیں ان کو لیکن بقول ان کے یہ بھی مکمل ریلیف نہیں ہے مکمل ریلیف وہی ہے کہ گورنمنٹ ان کے لیے کچھ دیکھے ان کے الٹرنیٹ پہ ان کو کچھ جھنگائے دی جائیں اس وقت تو یہ جو بھی انہوں نے کھیمے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہوئے ہیں کوئی یہاں پہ پروپر امداد نہیں آئی ہے ابھی تک کیونکہ یہ زلہ جو ہے یہ سندھ کے کافی اندر آ رہا ہے میرپور خار ڈسٹرک ہے اور اس کا زلہ ہے جڑو اس کے اندر ہے یہ کافی اندر جا کے ہے ہم خود بھی آئے ہیں یا سفر کر کے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم نے کتنا سفر کیا ہے کناچی سے یہاں تک مہنشنے میں تو اب لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جو دوسری جنگہ سیلاب متاثرین کو مدد کر رہے ہیں پاکستان کے دوسرے شہروں میں مدد کر رہے ہیں تو ایسے ہی یہاں بھی آئے ہیں سندھ کے یہ اس حصے میں جہاں پہ لوگ بہت کم پہنچ رہے ہیں مقامی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی تک بہت کم امداد پہنچی ہے اور گھر ان لوگوں کے پورے کے پورے ڈوب چکے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس رہنے کے لیے یہ روڑ اوپے رہ رہے ہیں کھیمے لگا کے اور کھیمے بھی ان کے کو اتنے اچھے نہیں ہیں اور دوسری چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ ابھی جو پانی ہے اس کا کوئی بھروشہ نہیں ہے یہ یہاں بھی آ جائے گا روڑ پہ بھی جس روڑ پہ بھی ہم کھڑے میں اگر ہمارا کامرمن دکھا ہے پانی سے تو یہ پانی بہت اوپر تک آ گیا ہے یہ کبھی بھی اس وقت روڑ پہ بھی آ سکتا ہے تو یہ بچارے یہاں جس روڑ پہ ابھی رہ رہے ہیں اس روڑ سے بھی محروم ہو جائیں گے تو ایڈ دی اینڈ اپیل یہی ہے جو بھی اینجیوز میں جتنی بھی اینجیوز کام کر رہی ہیں یا گورنمنٹ کے محق میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں تو ان سے یہی اپیل ہے کہ وہ یہاں پہ آگے لوگوں کی مدد کریں اور ان کو دیکھیں تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں